سیریل کیسی تیری خودگرزی اپیسوڈ 9&10 کیا شیرو نواب صاحب کو مہک کی زندہ ہونے کا بتا دے گا؟ کیا شمشیر کو احسن قتل کر دے گا؟ مہک کیسے زندہ بچ گئی؟ مہک کو چچا اور باپ نے ملتان تو بھیج دیا لیکن میڈم نے اتنے بڑے مسئلے سے گزرنے کے پاوجود نقاب لینے کی زہمت نہ کی موں کھول کر شیرو کے سامنے کھڑی ہو گئی اب شیرو اگر نواب صاحب کو بتائے کہ مہک زندہ ہے تو اس کی اپنی موت ہے وہ اپنے طور پر مہک کو ڈون کر مانے کی کوشش کرے گا لیکن جب تک وہ مہک کے رشتہ داروں کی گھر پہنچے گا مہک وہاں سے کہیں اور شفٹ ہو جائے گی کیونکہ رشتہ دار پہلے دن سے باتیں سنا رہے ہیں کہ کیوں آ گئی ہم پر مشکل نہ پڑ جائے تو ایسے میں مہک باپ کی مدد سے کہیں اور شفٹ ہو جائے گی کسی ہاسٹل بھی دوسری طرف شیرو کو واپس بلا لیا جائے گا کیونکہ شمشیر کی حالت دن بدن بگر رہی ہوگی احسن جذباتی ہو کر شمشیر پر گولی چلائے گا لیکن شمشیر صرف زخمی ہوگا جب شمشیر آئی سی یو میں ہوگا تو صدمے سے ماں کی جان چلی جائے گی نواب صاحب کو اپنے کیے کی سزا مل جائے گی شمشیر کی ماں اور دارہ پہلے ہی جان چکے ہوں گے کہ مہک کو مانے والے نواب دلاور ہیں یہ دکھ شمشیر کی ماں کو جینے نہیں دے گا شمشیر ماں کی موت اور مہک کی موت سے نیم دیوانہ سا ہو جائے گا تو ایسے میں شیرو کا دل شاید پیگل جائے گا اور وہ شمشیر کو بتا دے گا کہ مہک زندہ ہے یا پھر شیرو کے ساتھ شمشیر ملتان کے مزار پر ہوگا اور مہک کو دیکھ لے گا اور اس کا پیچھا کرے گا نہ صرف پیچھا کرے گا بلکہ اسے پکڑ بھی لے گا اب سوال جی ہے کہ مہک جلتی گاڑی سے کیسے بچ گئی تو لگتا ہے کہ مہک بے ہوش نہیں ہوئی تھی وہ کسی طرح گاڑی سے نکل گئی پوری جلنے سے پہلے اور چچا جب ہسپیٹل گئے تو وہاں کہیں مہک مل گئی زخمیوں میں اب اس بات کا نواب صاحب کے کارندوں کو نہیں پتا شاید پولیس نے بھی مہک کی مدد کی ہو یا ہسپیٹل کے سٹاف نے اس کو چھپا دیا ہو تاکہ مہک بچ ہی جائے بلکہ قتل نہ ہو جائے اور جب چچا ڈیڈ باڈی لینے آئے تو مہک کو چپکے سے انہوں نے اس کے حوالے کر دیا جلدی سے کر لیں چینل کو سبسکرائب اور دیکھتے رہیے ہمارے ساتھ اس ٹرومے کو ملتے ہیں دوبارہ